کبلہ یہ جو جسم میں گلٹیاں بان جاتی ہے اس کا سبب اسلام علیکم جی دوستو آج ہم بات کریں گے رسولی اور گلٹی پہ رسولی اور گلٹی جو ہے وہ بغیر اپریشن اس کا علاج ممکن ہے طبعی یونانی میں طبعی اسلامی میں کبلہ یہ جو جسم میں گلٹیاں بان جاتی ہے اس کا سبب دیکھیں آپ نے پھر بھی نبض کو دیکھنا ہے اگر اس کی نبض رسولاتی ہے تو اس کے خودت میں تسکین کے سبب خودت جو ہے پھولے ہوئے ہیں سمجھا گئے ان کو آپ گلٹیاں کہیں اس کا آپ دیومر کہیں اس کو آپ کو اور لفظ دے دیں جو بڑی پہیں ٹھیک ہے اگر نبض خودی ہے تو پھر آسخاب کے اندر گھانٹے بن چکی ہیں جیسے کہ دماغ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ رسولی پیدا ہوگی دماغ کے اندر رسولی دماغ کے اندر وہ اسابی تحریکی تسکین کی گلٹی ہے تسکین کی گلٹی ہے ٹھیک سمجھا گئے جی بلکل آگئے اسی طرح جب تحریک اسابی ہوگی تو عزلات کے اندر کہیں نہ کہیں گھانٹے بن جائیں گی ٹھیک جی صحیح اب اسابی تحریک ہوگی تو عزلات میں گھانٹے بن جائیں گی جس میں یہاں ہنجیر اور گھٹھ مالا وطیرہ ہوتی ہیں بہت کم ہے کیونکہ لوگ اسابی اب رہے ہی نہیں صحیح تو یہ چیزیں جو ہیں تسکین والا مقام پھولے گا اسی میں خمیر ہوگا جی بلکل تو گدد پھولے ہیں تو آپ نے نبض گزلا دی تشکیز کیا ہے اگر اساب پھولے ہیں وہاں کوئی گلٹی بن گئی ہے تو پھر وہ اساب کی گلٹی ہے گدد کی نہیں ہے تو اس میں جب اگلی تحریکوں کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ گلٹیاں رموو ہو جائے گی کانون ہے ہمارے پاس سوڑ ہے سوڑ نہیں ہوگی بے شک جب ہم نے اس کو ایک سبب ہے یعنی گرمی خشکی یا خشکی گرمی یہ ایک سبب ہے جب ہم نے اس سبب کو توڑنا ہے اور اگلے حصے کو جہاں تسکین ہے وہاں ہم نے جب تحییر دینی ہے تو انوچر نہیں شروع جائے گی ٹھیک ہوگیا نہ ہونے والا مسلا ہی کوئی نہیں بے شک ایک چیز ہو سکتی ہے تو وہ دوسری کروٹ نہیں اس کو آسکتی بے شک آسکتی ہے بے شک آسکتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب ہر دستان ناممکن نہیں ہے ممکن ہے یہ کانون ہے یہ سوڑ ہے بے شک ماشاءاللہ جزاک اللہ تو اصحاب میں بھی یعنی کسی چیز کا پھوم جانا اس کو آپ گلٹی کہہ رہے عدد کا پھوم جانا اس کو بھی آپ گلٹی کہہ رہے مضلات کے اندر بھی کہیں گھنٹیں من جانا تسکین کے سبب اس کو بھی آپ گلٹی کہہ رہے گلٹی یہ ہے ٹھیک اللہ اللہ خیر سے رزاک اللہ خیر نیوہ موسیقا ڈیوہ